اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایکانمی کے حساب سے بہت پیچھے ایکانمی اصل میں ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح سے یا کس چیز کا نام ہے کس بلا کا نام ہے عام شخص اس سے نواقف ہوگا ایکانمی یعنی کہ معاشیت ایک ایسی چیز ہے جس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے معاشیت میں اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ کا ملک ترقی یافتہ ہوگا اور اگر آپ کی معاشیت یعنی کہ ایکانمی کمزور ہے بہتر ہے تو آپ دنیا میں ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہوں گے ایکانمی ہے کیا ایکانمی آپ کے پاس موجودہ جو خرچہ ہے ایکسپینس ہے اور آپ کے جو چیزوں کی ڈسٹریبیوشن ہے ان کا کمبینیشن ہے اگر ایکانمی کو لیں تو عام معنی میں آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں آپ نے اس میں رہ کے جو ہے وہ اپنا خرچہ کرنا ہوتا ہے مثلا اگر آپ کے پاس بیس روپے ہیں تو آپ نے بیس روپے میں اگر تین چیزیں لینی ہیں تو آپ اس انداز سے لیں کہ آپ کے پاسے جو ہے وہ بیس روپے وہ اس میں پورے بھی آجیں اور بچ بھی جائیں اور چیزیں بھی آپ مکمل مقدار میں یعنی کہ کوانٹی میں لے لیں تو ایکانمی کا فیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایکانمی جو ہے وہ اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ کا جو ملک ہے وہ مضبوط ہوگا ایکانمی جب خراب ہوتی ہے یا ایکانمی یعنی کہ معاشیت جب آپ کی صحیح نہیں ہوتی تو تب آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا آپ کا ملک جو ہے وہ پیچھے 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 چلا جاتا ہے ہماری یہاں پہ اور بڑی وجہات ہے ایکانمی کو پیچھے کرنے کی لیکن چند وجہات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی وہ وجہات ہے جن کی وجہ سے ہم ایکانمی کا رونا روتے ہیں ایکانمی کا سارا الزام جو ہے وہ ہم گورنمنٹ پہ لگا دیتے ہیں یا ایکانمی کو ہم جب ہم اپنے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں کسی نہ تو ڈر ہوتا ہے نہ تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو پیسے میں کسی چیز پہ خرج کرنا ہوں یہ ایکانمی پہ ایفیکٹ کرے گے یا نہیں پھر جب ہم بیٹھتے ہیں شام کو دوستوں کے پاس یا کسی کے پاس یا ٹی وی کے پاس بیٹھتے ہیں جب نیوز سنتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے ہمارے روپے پیسے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی تب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہونا ہی ایسے ہے یہ جو ہماری ایکانمی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنی جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے جو روپے پیسے یہ کبھی بھی استقامت پہ نہیں جا سکتا یہ سارے الزامت پھر ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں پھر ہم لوگوں پہ لگاتے ہیں پھر ہم حکومتوں پہ لگاتے ہیں پھر ہم امپورٹ اور اکسپورٹ پہ لگاتے ہیں لیکن اصل میں ہمارا جو رد عمل ایکانمی پہ ہوتا کیا ہے وہ کیا ہے آئے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اگر معاشیت کو نیچے جاتے ہوئے دیکھیں تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ چند ایک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بڑی وجوہات ہے لیکن جو ایک شخص وجہ بنتا ہے اس کا معاشیت کیوں نیچے آتی ہے اس پہ اگر بحث کریں تو اگر ایک شخص گری ایسی کی تھنڈک سے سو کر صبح سیکھوں کی گھڑی سے پانچ کے الارم سے اٹھتا ہے جاتا ہے واشروم واشروم سے پہلے وہ کولکٹ بریش کرتا ہے جلر سے شیف کر کے لکس سابن اور ڈاو شیمپو سے نہاتا ہے اور نہانے کے بعد وہ لیویس کی پینٹ یا پولو کی شرٹ اور گوچی کے شوز جوکی کے سوکس پہل لیتا ہے چہرے پر نیوہ کی کریم لگا کر نیسلے فوڈ سے ناشتہ کرنے کے بعد ویبان کا چشمہ لگا کر ہونڈا کی گاڑی میں بیٹھ کر کام پہ چلا جاتا ہے بات یہاں پہ نہیں ختم ہوتی بات مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا جو لوگ نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ نیچے دیئے گئے آئیکن کو پریس کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو ان کو بہ آسانی سے مسئول ہو سکیں بڑھتے ہیں آگے رستے میں ایک جگہ سگنل بند ہوتا ہے وہ جیب سے آئی فون ٹین ایکس نکالتا ہے زونگ پر فور جی چلانا شروع کر دیتا ہے اتنے میں سبس بطی جلتی ہے آفز پہنچ کر ایپل کے کمپیوٹر میں کام میں مشغول ہو جاتا ہے کافی دیر کام کرنے کے بعد اسے جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو یہ مکڈونل سے کھانا اور ساتھ میں نیسلے کا پانی منگواتا ہے کھانے کے بعد نیسلے کی کافی پیتا اور پھر تھوڑا آرام کرنے چلا جاتا ہے کچھ آرام کے بعد ریڈ بل پیتا ہے اور دوبارہ کام میں مشغول ہو جاتا ہے تھوڑا بوریت محسوس ہونے پر جیب سے ایپل کے آئی پورٹس نکال کے انڈین گانے سنتا ہے اور ساتھ میں ٹی سی ایس سے ایک پارسل برونی ملک بجواتا ہے اور پینا سونک کے لینڈ لائنز سے اطلاع کرتا ہے اور پارکر کے پین سے ایک نوٹ لکھتا ہے کچھ دیر بعد ریلوکس کی گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ واپسی کا وقت ہو گیا تو وہ دوبارہ ہونڈا کی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور گھر کے لئے روانہ ہو جاتا ہے کچھ ہی لمبے بعد شیل کا پٹرول پمپ راستے میں آتا ہے وہاں سے ٹینکی فل کرواتا ہے اور ہیپر سٹار کا روح کر لیتا ہے سٹور سے بچوں کے لئے میگی اور کنور کے نوڈلز کیٹبری کٹ کیٹ اور سنیکرز اور نیسلے کے مینگو جوس وغیرہ خرید لیتا ہے سپر سٹور کے ساتھ ہی پیزا ہٹ سے وہ بیوی بچوں کے لئے پیزا اور KFC سے برگر کی ڈیل بھی خرید لیتا ہے گھر جا کر کھانا کھانے کے بعد سب گھر والے سونی کے LED پر مشہور زمانہ جیو نیوز پر میوسی والی خبریں سن رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کوک کے گلاس پکڑے ہوئے خبر آتی ہے کہ پاکستان روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مزید گر گیا یہ سن کر وہ آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور انچی انچی آواز میں بولتا ہے آخر کیوں پاکستانی کرنسی دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اس سے وہ گھر میں ایک قرآن مچا دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے پیسے کو ہو کیا گیا یہ آخر جاتا کہا ہے اس نے سارا دن جو عمل کیا اس پہ اس نے نظر سانی نہ کی اس نے اپنی خریداری پہ اس کے بارے میں نہ سوچا اس نے جو بھی خریدہ وہ برینڈ تھا ایسی وہ چیز جو پاکستانی نہیں تھی جو باہر سے امپورٹ ہوتی تھی یا ایسا جو برینڈ جو باہر کا ہے اس پہ اس نے پیسہ لگایا اور شام کو جب خبر سنتا ہے کہ پاکستانی روپیہ پیسہ امریکہ کے ڈالر کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے تو پھر وہ بولتا ہے پھر وہ چیخت ہے لیکن اپنے ردے عمل پر اس کا کوئی غور نہیں ہوتا ہر بندہ اگر ایسے کرے جیسے کی میں ایک پاکستانی ہوں اور میں جو خرید تاری کرتا ہوں میں کسی برینڈ کی کرتا ہوں میں اپنے لوکل یعنی پاکستانی برینڈ کو پسند نہیں کرتا یا میں دکھانے کے لیے ایسی چیزیں خریدتا ہوں جو کے باہر کی ہیں تو ظاہر ہے جو میرا پیسہ ہے جو پاکستانی وہ پیسہ ہے وہ باہر آٹومیٹک ہی کم ہو جائے گی کبھی بھی یہ نہیں بڑے گی اگر بائیس کروڑ عوام ہے بائیس کروڑ عوام میں سے ایک کروڑ عوام بھی اگر برینڈ خریدتی ہے پیزہ ہٹ سے یا کئی ایف سی سے کھانے کی چیزیں خریدتی ہے کیٹ بری کٹ کیٹ یا سنیکرز خریدتی ہے یا جو گوچی کی شرڈ خریدتی ہے یا رویل آکس جو گاڑی ہے یا گھڑی ہے وہ خریدتی ہے تو ان کا ایمپیکٹ ہماری معاشیت پر آٹومیٹک پڑنا ہی پڑنا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہم کھانا پیزا ہٹ کے بجائے یا مکڈانل کے بجائے ایک عام ریسٹورینٹ جو پاکستانی ہے مشہور ہے اس سے بھی کھا سکتے ہیں ہم گوچی کے شرڈ پہننے کے بجائے جو پاکستانی شرڈ ہیں ان کو بھی پہن سکتے ہیں ہم ان کی کوئی بھی چیز استعمال کیے بغیر یہ خود پہلے نہیں سوچتے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ حکومتوں گھٹھا رہتے ہیں تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی پاکستانی چیزیں اور سروسز کیوں نہیں استعمال کرتے ہمارے حکمران نہیں برے ہم با حسیت قوم ایک نہائیت بری قوم ہیں تبدیلی کوئی نہیں لاسکتا جب تک اندر سے آپ تبدیل نہ ہو جب تک آپ اندر دونی طور پر نہیں یہ سمجھتے کہ مجھے یہ چیز سوچ سمجھ کر خرید نہیں چاہیے کہ یہ باہر کا برینڈ ہے تو میں جب کسی چیز کو خرید دوں گا تو میرے پیسے باہر چلے جائیں گے تو ہماری معاشیت خود بخود ہی ڈان ہونا شروع ہو جائے گی آپ اپنی سابقا عمر کو یا اپنی گزری ہوئی عمر کو آپ ایک نظر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں اتنا ٹائم گزار رہا لیکن وہ ٹائم مجھے پتا نہیں چلا آنے والا وقت بھی ایسے ہی آپ 60 years کے بھی ہو جائیں گے تو آپ کو پتا نہیں چلے گا لیکن آپ کے جو کام ہیں آپ کا جو آپ جو کرتے ہیں ملک کے لیے یا پھر اپنے لیے وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا لیکن اس میں لمح فکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی خریداری پہ خدارہ توجہ دیں آپ وہ چیز خریدیں جو پاکستان کی ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا پاکستانی پیسہ پاکستان میں رہے گا اس کی سرکولیشن زیادہ ہوگی تو ہر بندے کے پاس جایا آئے گا اس سے جو آپ کا پیسہ آپ کے ملک میں رہ جائے گا اور اس کی استقامت دن بڑھتی جائے گی یہ ڈالر کچھ بھی نہیں ہے اس سے مہنگے ترین کرنسی ہے لیکن اگر آپ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے آپ ایسی چیزیں خریبتے ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں جو باہر والی ہیں تو پھر آپ کے پیسے کی قدر کبھی بھی نہیں بڑھ بہ بہ ایک قوم باعثیت ایک شخص باعثیت ایک مسلم اس چیز کو مدنظر رکھیں کہ جو باہر کی چیزیں ہیں ان کا بائی کارٹ کریں اور جو آپ کی اپنی مجودہ چیزیں ہیں ان کو خریدیں اور ان پہ پیسے لگائیں خدارہ خدارہ اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے تھوڑا نہیں سارا سوچیں اپنی اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست محمد عرفان اللہ حافظ